نیکسٹ بڑھتے ہیں ٹوین ان فارمیسی اسٹری کیا کوئی جڑوا بھائی بھی تھے فارمیسی اسٹری کے اندر جین ایک کا نام تھا کاسمس جو فارمیسیس تھا دوسرے کا نام تھا ڈیمین جو فزیشن تھا یہ تیسری صدی اس وی کے اندر پیدا ہوئے اور دونوں بھائی تھے اور دونوں جو ہے اسحائی مذہب کے تھے اور یہ سرجری اور میڈیسن کیا کرتے تھے یہ فری آف کوسٹ کیا کرتے ہیں یعنی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا تھے پرویشنل بعد میں انہوں نے اپنا اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر لیا تو اس وجہ سے ہسٹری میں آج ان کا ہم نام پڑھ رہے ہیں دونوں کا جو عیرہ ہے وہ تین سو تین ایڈی تک ملتا اس کے بعد یعنی کہ تین سو تین کے اندر ان کی وفات ہو گئی اور وفات بھی کی کوئی خاص سامنے ہسٹری کے اندر کوئی ریزن نہیں ملتی کہ کس وجہ سے انہیں مارا گیا یا کس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی جو ان کا مقبرہ تھا وہ سیرین سیٹی کے اندر جو بنایا گیا اور کئی صدیوں تک جو ہے وہ وہاں پہ مجود رہا اور ان کے نام پہ چرچز بیلڈ کیے گئے ان کو آنر دینے کے لیے کینونائزیشن کیا ہوتا ہے کینونائزیشن بلکل سمپل تاروخ آپ کو بتاتا ہوں اپنی ہسٹری کے ریلیٹڈ جو عیسائیت مذہب ہے نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی رہنما ان کا فوت ہو جاتا نا تو مذہبی رہنما کے لیے ایک آخری الودائی جو تقریب رکھی جاتی ہے اس کے اندر ان کے پاس ایک کینن ایک بک موجود ہے جسے کینن کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے اندر کیٹالوگ موجود ہے ان کے سارے جو صوفی جو سینٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہے یا پیش ہواں ہیں مذہبی رہنما بھی ہو اور انسانیت کے لیے کوئی کام بھی کیا ہو تو یہ اس کا نام جو ہے ایک کینن بک ہے اس کے اندر یہ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس اس پوری تقریب کو کہ جس کے اندر اس کی معیت کو وہاں رکھا جاتا ہے اور عزاز پیش کیا جاتا ہے اور اس بک کے اندر اس کا نام کینن بک کے اندر اس کا نام رکھا جاتا ہے اس پوری تقریب ہے اس کو کینونائزیشن کہتے ہیں تو کینونائزیشن جب ہوئی ان کو عزت احترام دی گئی اس کے بعد انہیں جو ٹائٹل دیا گیا وہ سب سے بڑا دیا گیا اس وقت کے مجود اس وقت سے پہلے جتنے بھی موزز مذہبی رہنما تھے ان دونوں کو ان سب کا سردار کہہ دیا گیا یعنی پیٹرن سینٹ آف دا جب یہ اپنے مذہب کے اندر پیٹرن سینٹ بن گئے یعنی جو صوفیہ کے سربراہ بن گئے اور انہوں نے ادھر فارمیسی اور میڈیسن کے اندر بہت سارا کام کیا تو اس وجہ سے ان کو ایک دوسرا نام پیٹرن سینٹ آف فارمیسی یا میڈیسن بھی کہا جاتا ہے اور ان کے نام بہت سارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں موززات کہہ لیں آپ ان کے نام پر کیے جاتے ہیں یہ بھی انہیں کی وجہ سے ہو لیکن ان کی لسٹ کیا ہے ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ جو ہے ہر جو ہونے والی بات کا ہے ایز موززہ کا تو اس کے بارے میں کوئی ہسٹری میں خاص دیٹیل نہیں ملتی اس لیے بھی میں نے کسی کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں کیا نیسا آپ کے اندر کیونکہ اگر اس کی ہسٹری میں ہی تصدیق نہیں ملتی تو ہم اسے کیسے پڑھ سکتے ہیں ہاں ایک ملتا ہے ان کے بارے میں اور وہ بھی پندروی صدی کے آمیں آکے یعنی یہ خود کس صدی کے ہے خود یہ ہیں تیسری صدی کے اور ان کے بارے میں پندروی صدی کے اندر آکے ایٹیلین جو فیزیشن تھا سیلاڈینو ڈائی ایس کولی اس نے یہ کلیم کیا اندری صدی میں جو موجود ایک پیسٹری ماس تھا جسے ہم میڈی ایول لیکٹوری کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ایک پیسٹری ماس تھا اس کے اندر ڈرگ تھا شوگر تھا وارٹر تھا یا ہنی اس کے اندر شوگر کی جگہ اٹھ گیا جاتا تھا اور اور ایڈمیسٹریشن کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس کو جو ایک نام دیا جاتا تھا وہ اوپوپ پیرا کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری جو فارمولیشن ہے جو پیرا لائسیز کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ان دونوں بھائیوں نے ملکہ لائسیزیز کے لیے